آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایک اچھی خبر آئی ہے آکسفورڈ کے ویگیانکوں نے کرونا ویکسین کے پہلے سٹیج کا ہیومن ٹرائل کو کامیابی سے پار کر لیا ہے اور دوسرے سٹیج میں وہ پہنچ گئے ہیں پہلے فیز کے ٹرائل کے نتیجے بھی شاندار رہے ہیں جن لوگوں پر ٹرائل کیا گیا ان کی ایمینٹی بہتر ہوئی ہے ڈبلو ایچو نے بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنٹسٹ کی تاریف کی ہے کرونا کے خلاف جنگ میں سب سے بڑی خوش خبری ویکسین بنانے کے قریب آکسفورڈ کے سائنٹسٹ اگلے فیز میں پہنچا کرونا ویکسین کا ٹرائل آج پوری دنیا پوری شدت سے بس ایک ہی کام میں جوٹی ہے کہ کیسے کرونا کی کارٹ کو ڈھونڈ نکالا جائے کیسے کرونا کی ویکسین اور دوا کو خوش نکالی جائے اس محیم میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنٹسٹوں نے ایک نئی آس جگائی ہے انسانوں پر پہلے سفل ٹرائل کے نتیجے پرکاشت کیے ہیں کرونا وائرس ویکسین کی ریس میں چل رہی آکسفورڈ یونیورسٹی کے انسانوں پر کیے پہلے ٹرائل کے نتیجے سوم وار کو دلنسٹ پترکہ میں چھاپے گئے ریسرچ پیپر میں بتایا گیا ہے کہ وائرل ویکٹر سے بنی کرونا وائرس ویکسین دیے جانے پر وائرس کے خلاف پرتی روزک شمتہ پائی گئی ساتھ ہی اسے سرکشت بھی بتایا گیا ہے اس کے بعد اب اسے اگلے چرن کے ٹرائل کے لیے بھی ہری جھنڈی دکھا دی گئی ہے ہم نے کرونا ویکسین کے لیے پہلے فیز کی بڑی کامیابی حاصل کی ہے ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں پر ٹرائل کیا گیا ان کی ایمیونٹی بھی پہلے سے سودھر گئی اگر اگلا فیز بھی سفل رہا تو ہمیں ویکسین کے بہت سارے ڈوز کی ضرورت پڑے گی جس سے کورونا دنیا میں کمبیک نہیں کر پائے اس فیز میں پانچ جگہوں پر اٹھارہ سے پچپن سال کی عمر کے لوگوں پر ویکسین کا ٹرائل کیا گیا کھل چھپن دن تک چلے ٹرائل میں تیس اپریل سے اکیس مائی کے بیچ جن لوگوں کو ویکسین دی گئی تھی ان میں سردرد، بخار، بدن درد جیسی شکایتیں پیرا سیٹامول سے ٹھیک ہو گئیں زیادہ گمبیر سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوئے ساتھی چودہ دن بعد سپائک پروٹین کو پہچاننے والے ٹی سیلز دیکھے گئے 28 دن پر ان پروٹین سے لڑنے کے لیے انٹی باڈی بھی دیکھی گئی جو دوسری ڈوز دیے جانے پر بٹ گئی 90 فیصدی لوگوں میں وائرس پر ایکشن کرنے والی انٹی باڈی پہلی ڈوز کے بعد پائی گئی دوسری ڈوز دینے پر سبھی وولنٹیرز میں نیٹرلائز کرنے والی انٹی باڈی کی ایکٹیوٹی دیکھی گئی پہلے کی سٹڈیز میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انٹی باڈی کچھ مہینوں میں ختم بھی ہو سکتی ہے لیکن ٹی سیلز سالوں تک شریر میں رہتے ہیں اس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اس ویکسین کے نتیجے سرکشہ مانکوں کے انسار ہے اور انٹی باڈی رسپونس بھی پیدا کر رہے ہیں یہ نتیجے سیلولر رسپونس کے ساتھ مل کر اس ویکسین کو بڑے ستر پر تیسرے فیز کے ٹرائل کے لیے کنڈیڈیٹ ہونے کا سپورٹ کرتے ہیں اکسفورٹ کی ٹیم اس ویکسین پر برٹین کی فرماسیوٹیکل کمپنی ایسٹراجینکا کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے ایسٹراجینکا ویکسین کے لیے ایک انٹرنیشنل سپلائی چین بھی تیار کر رہی ہے اکسفورٹ کے پہلے ٹرائل کے سفل ہونے پر ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن نے بھی خوشی جتائی ہے حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ کورونا کی ویکسین بنانے میں دنیا بھر میں تیس سنسٹھائیں چھوٹی ہوئی ہیں لیکن اب تک کے وال اکسفورٹ اپنے پہلے ٹرائل کی ریپورٹ سوپنے میں سفل رہا ہے کورونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے اکسفورٹ کی طرف سے کیا جانے والا یہ بہت ہی بہترین پہل ہے اسی کے ساتھ ہمیں یہ پراثمکتہ تیہ کرنی چاہیے کہ بھوشو میں کسے کتنا ویکسین مہیا کرائی جانی چاہیے WHO نے جن 23 کمپنیوں کا ذکر کیا ان میں 7 کمپنیاں بھارت میں ہیں جو کورونا ویکسین بنانے کے کام میں جھوٹی ہیں بھارت میں بھی کم سے کم 7 کمپنیاں ویکسین بنانے کے کام میں جھوٹی ہیں گھرلیو فارما کمپنیوں کی بات کی جائے تو بھارت بائیوٹیک سیرم انسٹیٹیوٹ جائیڈس کیڈیلا پینیشیا بائیوٹیک انڈین ایمینونالوجکس مائن ویکس اور بائیو لوجیکل ایک کوویڈ نائنٹین کا ٹی کا تیار کرنے کا پریاز کر رہی ہیں سوم وار سے دلی کے ایمز میں بھی کورونا ویکسین کا ہیومن ٹریال شروع ہو گیا ہے ایمز میں بھارت بائیوٹیک کی دبا کو ویکسین کا ہیومن ٹریال شروع ہوا اس کے لیے قریب 1800 وولینٹیرز نے اپنا نام ریجسٹر کروایا ہے پہلے 18 سے 55 سال کے ایس گروپ والے سوست لوگوں پر فیل ہوگا اس کے بعد 12 سے 65 سال کی عمر کے لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا ڈاکٹر گولیریہ نے امید جتائی ہے کہ اگلے دو سے تین ہفتے میں اس کا نتیجہ دیکھنے کو ملے گا دیش ہی نہیں پوری دنیا کو بھی بھارت کے سائنٹسٹوں پر یقین ہے اور جس طرح اکسفورٹ کے سائنٹسٹوں نے کورونا کے خاتمی کے لیے پہلی سٹیز پار کر دوسرے سٹیز کے ٹریال میں قدم بڑھایا ہے اس سے پوری دنیا کی امیدیں بھارت سے بھی بڑھ گئی ہیں اور اب آپ کو دیش کا کورونا اپ ڈیٹ بتاتے ہیں دیش میں لگتار کورونا کا گراف چڑھتا جا رہا ہے پچھلے تین دنوں میں ریکارڈ توڑ کورونا کیس رپورٹ ہوئے ہیں اور اس سے لوگوں میں دہشت ہے کورونا اب ان علاقوں میں اٹیک کر رہا ہے جہاں اب تک یہ مہماری نہیں پہنچی تھی دلی اور ممبئی میں کورونا کی کیس کم ہو رہے ہیں لیکن لکنوں پٹنا دہردون جیسے شہروں میں وائرس بے قابو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مہماری ٹاپ سپیڈ پر ہے اس سپیڈ میں دنوں دن اضافہ ہو رہا ہے آنکھنوں سے آپ کورونا کی چال کا اندازہ لگا سکتے ہیں دیش میں سوموار کو لگتار تیسرے دن پینتیس ہزار سے زیادہ کیس بڑھے COVID-19 India.org کی معنی تو سوموار کو چھتیس ہزار آٹھ سو دس لوگوں میں وائرس کی پسٹی ہوئی اس سے پہلے رویوار کو ریکارڈ چالیس ہزار دو سو تیلٹالیس اور شنیوار کو سینتیس ہزار چار سو سات مریض ملے تھے رہت کی بات یہ ہے کہ سوموار کو ریکارڈ چوبیس ہزار تین سو تین مریض ٹھیک بھی ہوئے یہ ایک دن میں ٹھیک ہونے والے مریضوں کا اب تک کا سب سے بڑا آکڑا ہے توفانی کورونا کیسوں کی بدولت دیش میں گیارہ لاکھ پتپن ہزار روگ اب تک سنکرمیت ہو چکے ہیں جن میں چار لاکھ سے زیادہ ایکٹیو کیس ہیں جس ربطار سے دیش میں کورونا مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اسے دیکھ کر اندازہ لگائے جا رہا ہے کہ ایک دن بعد کورونا میٹر بارہ لاکھ کو پار کر جائے گا ایک طرف مریض بڑھ رہے ہیں تو دوسری طرف موت کے آنکڑے بھی درانے والے ہیں سوموار کو پانچسو چھانوے لوگ موت کے موہ میں سما گئے جس کے بعد دیش میں مرنے والوں کا آنکڑا اٹھائیس ہزار کو پار کر گیا نہ چہرے پر ماسک ہے اور نہ سوشل ڈسٹنسنگ ممبئئی کی یہ وہ گلیاں ہیں جہاں کورونا کا ویسپورٹ ہوا اور پورا شہر مہماری کی چپیٹ میں آ گیا ممبئئی کا یہ ایمی وارڈ ہے اس وارڈ میں گوبنڈی مانکرد شیواجی نگر اور انشکتی نگر جیسے علاقے شامل ہیں اس وارڈ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نبے فیس دی سلم ایریا ہے اس پورے وارڈ میں چار ہزار سے زیادہ کورونا کیس ہیں تین سو سے زیادہ لوگوں کی مات ہو چکی ہے لیکن اس کے بعد بھی یہاں لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے لاکڈاؤن میں لوگ گھروں میں کہت تھے لیکن انلاک ہوتے ہی لوگوں کا ڈر کافر ہو گیا یہ جو علاقہ میں آپ کو دکھا رہی ہے ایک شیواجی نگر کا علاقہ ہے یہاں پر تقریباً تین سو سے زیادہ کیسے ہیں پھر بھی آپ اندازہ لگا سکتے کہ ایریا کے سرکا ہے لوگ جو ہیں کھلے آم گھوم رہے آپ کو کئی پر کسی کے چہرے پر ماسک نہیں نظر آئے گا ماسک ہر جگہ سے ندارت ہے اور جن ایریاز کو بی ایم سی دوارہ سیر کیا جانا تھا وہاں پر کنٹینمنٹ زون کے جو بورٹ ہیں جہاں کرونا کا کہر بڑھلا اس میں ایک صوبہ اتر پردیش بھی ہے لیکن اتر پردیش میں کرونا کو مات دینے کے لیے اب ہوم آئیسولیشن کو ہری جھنڈی دے دی گئی ہے اب ڈلی کی طرح اتر پردیش میں بھی بغیر لکشنڈ والے مریض گھر پر ہی رہ کر اپنا علاج کروائیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سنکرمنٹ پھیلنے کی آشن کا کم ہو جائے گی اور کوویڈ اسپتالوں پر لوڈ بھی کم پڑے گا دباؤ بھی کم پڑے گا حالانکہ ہوم آئیسولیشن میں رہنے والے مریضوں کو کڑے نیم قانون ماننے ہوں گے پہلے دلی اور اب یوپی ہوم آئیسولیشن کے اچھے نتیجہ ملے تو اتر پردیش نے بھی اس ویوستہ کو گلے لگا لیا مکہ منتری یوگی عدد تینات نے کورونا مریضوں کے ہوم آئیسولیشن کو منظوری دے دی ہے یوپی سرکار نے ہوم آئیسولیشن کے لیے گائیڈلائن جاری کی ہے اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہوم آئیسولیشن صرف اے سمٹیمیٹک یعنی بغیر لکشن کے مریضوں کا ہی ہو سکے گا ہوم آئیسولیشن کی گائیڈلائن کے مطابق ہلکے لکشن یا بغیر لکشن والے مریض جن کو کوئی دوسری بیماری نہیں ہے وہ گھر پر اپنا علاج کرا سکیں گے لیکن اس کے لئے پہلے ڈاکٹر کی منظوری ضروری ہوگی یوپی میں ہوم آئیسولیشن کے لیے کیا شرطیں ہیں کیا نیم قیادے ہیں ان پر نظر ڈال لیجئے ہوم آئیسولیشن میں وہی مریض رہ سکے گا جن کے گھر پر کم سے کم دو شوچالے ہیں اس کے ساتھ خود اور اپنے پریجانوں کو قوارنچین کرنے کی سوگیتا ہو مریض کو فون میں آروگی سیتو ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا دیکھ بھال کرنے والے گھر میں ایک ویقتی کا ہونا ضروری ہے مریض کی دیکھ بھال کرنے والے ویقتی کو ڈاکٹر کی سلاح کے مطابق ہائیڈروکسی کلوروکوین دوا لینی ہوگی ہوم آئیسولیشن میں رہنے والے ایسیمٹیمیٹک مریض کو ایک کٹ خریدنی ہوگی جس میں پلس اوکسی میٹر تھرمامیٹر ماسک گلپس سوڈیوم ہائیپوکلورائٹ شامل ہوگی ہوم آئیسولیشن میں رہ رہے مریض کو ایک انڈرٹیکنگ دینی ہوگی اور کوارنٹین گائیڈلائنز کا پالنگ کرنا ہوگا ایسے مریض جن کی ایمیونٹی پاور کمزور ہے انہیں ہوم آئیسولیشن کی اجازت نہیں دی جائے گی ہوم آئیسولیشن پر یوپی سرکار کی تلیل ہے کہ بہت سے لوگ بیماری کو چھپانی کی کوشش کر رہے ہیں ایسے لوگ اسپطال میں رہنا نہیں چاہتے ایسے میں سنکرون بڑھنے کا خطرہ ہے لیکن اب ایسے لوگوں کو شرطوں کے ساتھ ہوم آئیسولیٹ کیا جائے گا ہوم آئیسولیشن بھی جو شرطیں ہوں گی وہ بہت ہی سخت ہوں گی چونکہ ماننا یہ ہے کہ گھروں پر یادی کوئی رہ رہا ہے کوویڈ پوزیٹیو تو نشیہ ہی اس کو آئیسولیشن میں اس پرکار رکھا جائے جسے اس کے پریبار کے لوگ یا اس کے سمپرک میں کوئی ویکٹی نہ آئے اور ہوم آئیسولیشن کا صحیح لاب اس کو مل سکے یوپی میں ہوم آئیسولیشن کی ضرورت کیوں پڑی اس آنکڑے سے سمجھ لیتے ہیں سوموار کو یوپی میں 1913 لوگ کورونا پوزیٹیو پائے گئے یوپی میں ٹوٹل 51,160 لوگ کورونا سے سنکرمیت ہو چکے ہیں اس میں سے ایکٹیو کیس 19,137 ہے سوموار کو راجب میں 46 لوگوں نے دم توڑ دیا جس کے بعد یہاں وقت ایک بریک کا ہے بریک کے بعد دیکھئے اسم سے بہار تک کیسے آسمانی آفت نے زمین پر تانڈو مچا رکھا ہے